بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اے حقصہ ناظر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چانل انسائیڈ نیوزلر سیما حیدر کی ایٹی ایس سے انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جیسے کہ اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا گیا ڈیٹینشن سینٹر میں وہ ایک سے دو روز رہی اسے دوبارہ باہر نکال کر ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل کیا گیا اس کے بعد سیما نے مانگنا شروع کر دیا اور مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر پوسٹ لگائی کہ اسے پیسے چاہیے اسے آٹا چاہیے اسے کھانے پینے کے لیے خوراک چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے اس کو کپڑے چاہیے ہیں سو اس طرح کی پوسٹے جو ہیں وہ سیما نے لگائی اور سیما بقاعدہ جو ہے وہ ایک بھکارن کی طرح وہاں پہ مانگنا شروع ہو گئی ہے لیکن سیما کی قائع پلٹتی نظر آتی ہے اور یہ بھی اب چیزیں بہت سی سامنے آنے لگی ہیں کہ سیما جو کہ انڈیا کی ایجنسیوں کی طرف سے ایک ڈرامل چاہیے جا رہا تھا کہ جی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسز جو ہیں انہوں نے سیما کو تیار کر کے جو ہے یہاں پہ بھیجا ہے یہ جسوس ہے یہ یہاں پہ جسوس ہی کرنے آئی ہے اور پہلے انہوں نے اس کو بھابی بھابی بنا کر گلے سے لگایا اس کے بعد اس کو جسوس اس کا میڈیا ٹرائل ہر وقت میڈیا اس کے سر پہ ایون کہ وہ باتھروم میں بھی جاتی تھی تو میڈیا باتھروم کے باہر کھڑا ہوتا تھا اب سیما نے میڈیا کا تو فیلحال جو ہے وہ بائیک آٹ کر رکھا ہے کہ میڈیا کون سا مجھے پیسے دیتا ہے کہ جو میں انٹرویو دوں سیما کا یہ کہنا ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے سو سیما جو ہے وہ ایک طرف تو مانگ رہی ہے اور دوسری طرف جو سیما کے بارے میں آپ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سیما نے وہاں پہ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں جو فلم کے ڈریکٹرز وغیرہ ہیں وہ پہنچے ہیں سیما سے ملاقاتیں کرنے کے لیے اور وہاں پر جناب سیما کو فلم کی آفر کی گئی ہے اور فلم کیسی ہے یہ آپ سن کے حران رہ جائیں گے یعنی ایک ایسی مووی جس میں سیما کو رو کا جو ایجنٹ بن کے جو ہے وہ کریکٹر پلے کرنا ہے ایزا ہیرون آپ سوچیں کہ کیا سیما واقعی راہ کی ایجنٹ ہے اور یہ کیا سارا ڈراما کیا جا رہا جو میڈیا پہ اس کے بارے میں اس طرح کی کمپین چلائی جا رہی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ جی سیما کیسے آئی اچھا یہاں سے ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے جس طریقے سے سیما فرفر ہندی بولتی ہے اب یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا سیما کبھی مسلمان تھی بھی یا اس کو پلانٹ کر کے جو ہے وہ پاکستان میں بھیجا گیا تھا وہ اپنا کوئی مشن مکمل کر کے وہاں سے واپس آئی ہے اور اب جو ہے اس کو راہ کا ایجنٹ بنا کے فلم میں پیش کیا جائے گا یعنی سیما کی حقیقت ایک فلم کے ذریعے اب دکھائی جائے گی کہ بیسکلی سیما کیا ہے سیما کیا کریکٹر جو ہے وہ یہاں رول پلے کر کے پاکستان سے پھر انڈیا میں گئی ہے کس طریقے سے گئی کس طریقے سے اس نے یہاں پہ فیک ڈاکومنٹس بنوائے کیونکہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی ایج اور اس کے ڈاکومنٹس میں اس کے بچوں کے ڈاکومنٹس میں بہت زیادہ تضادات ہیں فیک ڈاکومنٹس وہ بنے ہوئے ہیں سو سیما جس کو کہتے ہیں کہ جب وہ پانچ پڑی ہے اس کو بولنا نہیں آتا تو وہ کیا راہ کی ایجنٹ بن کے فلم کے اندر فرفر انگلیش ہندی فارسی یہ ساری زبانیں بول لے گی بول لے گی اس لیے کہ وہ واقعی راہ کی ایجنٹ ہے اور یہ اس کو ایک طرف ریسٹ کرتے ہیں دوسری طرف اسے چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف اس کو پکڑتے ہیں دوسری طرف اس کو ساتھی رہا کر دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں پہلے ہی سمجھ آ رہی تھی کہ بیسکلی سیما کی اصلیہ جو ہے وہ ہے کیا اب بھارت میں جو یہ فلم بن رہی ہے تو اس کا نام ہے جی آر ٹیلر مرڈر سٹوری جس میں کہ سیما جو ہے وہ مرکزی کردار ادا کرے گی اور اس میں وہ جو کریکٹر پلے کرے گی راہ کی ایجنٹ ہے راہ کی ایجنٹ بن کے وہ پوری فلم میں پرفارم کرے گی اس کے اندر بتایا جائے گا کہ سیما کو کیسے پاکستان بھیجا گیا سیما نے وہاں پہ کیا کیا اپنے جو مشن ہے کام ہے مکمل کی ہے اس کے بعد سیما کیسے بھارت میں داخل ہوتی ہے پھر کس طریقے سے کیونکہ دیکھیں سیما جتنی فیمس ہو چکی ہے یہ جو فلم بننے جا رہی ہے یہ ہر کوئی دیکھے گا کو کریکٹر دیا جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو انڈین ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی پرمیشن کے بغیر کسی کو ایسا کریکٹر دے دیا جائے اور بلخص اس سیما کو جو ایک پانچ پڑی بتائی جاتی تھی اسی طرح سچن گٹر ساف کرنے والا جس کو اپنا ہوش نہیں ہے نہ جہاں پہ وہ بیٹھا ہوئے آپ وہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے لیکن سچن کو بھی فلموں میں اب اوفر کی جاری ہے کہ سچن بھی فلموں میں کام کرے گا سیما بھی فلموں میں کام کرے گی اور بلخصوص راہ کا ایجنٹ جو ہے وہ ان کو دکھایا جائے گا بڑی حیرت کی بات ہے اور یہ جو فلم ہے اس میں سیما کو ڈریکٹر جو ہے اس نے بقاعدہ اپروچ کی گیا ہے کہ سیما آئے اور آ کر جو ہے وہ فلم میں یہ رول پلے کرے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو ایجنٹ بننے کے ساتھ اس کو الیکشن کی اندر اب آگے انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کو اوفر کی گئی ہے بی جے پی کی طرف سے کہ وہ وہاں پہ الیکشن بھی لڑے اسے ٹکٹ دیا جائے گا سیما وہاں سے الیکشن لڑے گی آپ ایمیجن کریں کہ بھارت پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے یہاں تو کسی نے زیارت کے لیے جانا ہو اجمیر شریف وغیرہ ویزا لگواتے ہیں ان کو یہ ویزا نہیں دیتے ان کو اگر کوئی بھارت میں زیارت کے لیے بھی چلا جاتا ہے اس کے پیچھے انہوں نے اپنی ساری اجنسیوں کے بندے سیکورٹیز کے لوگ لگائے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں جسوسی تو نہیں کر رہے گے کہیں کچھ انڈیا میں ایسا تو نہیں کر دیں گے سیما جس کو بڑے عرصے سے انہوں نے اپنے سر پہ بٹھایا پھر اسے گرایا پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ اجنٹ ہے وہ جسوس ہے ایٹی ایس والے لے گئے اجنسیوں نے اس کی انوازفیگیشن کی لیکن اب سیما کو جی راہ کا اجنٹ فلم کے اندر رول دیا جا رہا تو یہاں سے بہت سی حقیقتیں جو ہیں وہ سیما کے اب سامنے آ جائیں گے جو وہ رول پلے کرے گی سو وہ ہی اس نے اپنی اصل زندگی میں کیا ہوگا اور اسی طرح یہ جو فلم ہے یہ اس میں مکمل جو ہے اس کو راہ کی اجنٹ دکھایا جائے گا کہ اس نے ہندی کیسے سیکھی اس نے اردو کیسے سیکھی اس نے پرشین کیسے سیکھی انگلیش پہ اس کو اتنا پاورفول ابور اس کا ایکسنٹ کیسے اتنا اچھا ہے وہ ساری چیزیں اس فلم میں دکھائی جائیں گی یہ بھی دکھایا جائے گا کہ اس نے پاکستان کے اندر سے اپنے فیک ڈاکومنٹس ہو ہیں وہ کیسے بنوائے یعنی ساری چیزیں جو ہیں سیما کے بارے میں جو اب ہو رہیں گے وہ سارا انہوں نے فلم کے اندر بلکہ اس سے بھی بڑھ کے دکھائیں گے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو بھی یہ کر سکے اس فلم کے اندر وہ کریں گے دوسرا اس کو جو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ بھی بڑی ہی حیرانگی کی بات ہے انڈین لوگ پاکستانیوں کو تو دیکھنا گوارہ نہیں کرتے تو وہاں سے الیکشن لڑوا دیں وہ بھی سیما کو تو اس کا مطلب ہے کہ سیما انہی کی ہی راہ کی ایجنٹ ریال میں تھی اور اب اس سے فلم بھی اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ خود تو آپ یہ موہ سے نہیں بتائیں گے لیکن فلم کے ذریعے اس کا اصل چہرہ جو ہے حقیقت وہ سامنے لائیں گے اور بی جے پی کی طرف سے رہنماوں نے ملاقات کی سیما کو الیکشن کا لڑنے کے لیے بولا ہے سیما کو ٹکٹ دیا جائے گا کہ سیما الیکشن میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے آپ خود ہی میجن کریں کہ ایک ایسی ختون جو پانچ پڑی ہے اور کہتی ہے کہ جی میں پہلے دبائی گئی دبائی سے میں نیپال گئی سچن کے ساتھ وہاں پہ رہی اس کے بعد میں واپس پاکستان گئی دبائی سے پاکستان جاتی ہوں پھر بچے لاتی ہوں پھر دوبارہ نیپال جاتی ہے اور نیپال سے پھر بھارت داخل ہوتی ہے آپ ہی میجن کریں ایک کام ختون جو انیجوکیٹڈ ہے جو پرائیمری پڑی ہوئی ہے وہ اس طرح کے کام کر سکتی ہے اس طرح اپنے انڈروائیڈ موبائل چلا سکتی ہے اس طرح سے ہوت سپورٹ کرنا اس طرح سے سمیں چینج کرنا باہر کے ممالک میں جا کے اور سب سے بڑھ کر کہ ایک ایسی عورت جو ایک جو ہوتی ہے عورت جو انیجوکیٹڈ ہوتی ہے اس کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جو ٹریول کرنا ہے اپنی فیملی یا بچوں کے ساتھ بہت اس کو پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے پر سیما جو ہے وہ نیپال تک پھر آگے بھارت میں بچے لے گی چار اسے کوئی پہاڑ نظر نہیں آیا نہ آدھر کارڈ جو تھا وہ اس کے پاس تھا نہ اس کے پاس شناکتی کارڈ اس کا تھا اور پھر اس کو کیسے انہوں نے انٹر ہونے دیا ان کی ایجنسز جو ہیں وہ اتنی نکمی ہیں کہ جو جاتا اس کو اندر گسا لیتے ہیں ایک بات ہے نا سیکورٹی لیپس تو نظر آتے ہیں پھر سو یہ ساری چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ سیما جو ہے وہ واقعی راکی ایجنٹ ہے اور یہ فلم بھی اسے اسی لیے کروائی جا رہی ہے لیکشن میں پارٹی سپیشن کا بھی اسے اسی لیے بولا گیا ہے کیونکہ اس کے پاس اس وقت فیم ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ جو ہے پلٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اب اس کے پاس پہنچ گئی ہیں اور کسی پاکستانی جو ہوگا جینون اس کے پاس کبھی بھی پلٹیکل پارٹیز انڈیا کی وہ نہیں جائیں گی وہ اپنے ہی کسی بندے کے پاس جائیں گے سوئنگ چیزوں سے لگ رہا ہے کہ سیما یہ ان کی اپنی ہی ہے اور یہ گھڑا گھڑایا اب یہ ایک ڈراما ہے جو فلم کی صورت میں یہ دنیا کو بتائیں گے اور تماشا لگائیں گے پاکستان کو بدنام کریں گے جو کریکٹر اس نے نہیں بھی پلے کیا ہوگا ایسا وہ بھی وہ فلم کے اندر مرچ تڑکا لگا کے دکھایا جائے گا کہ سیما وہاں پہ پاکستان میں یہ کرائی پھر فلم میں یہ بتایا جائے گا ہم بڑے پھنے خان ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں ہم نے کس طریقے سے سیما کو ایجنٹ بنا کے بھیجا سیما نے مشن پورا کیا سیما بچے لے کے آئی سو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب آگے کرنے جا رہے ہیں بلخصوص یہ جو فلم والا معاملہ ہے یہ انہوں نے مست اپ کرنا ہے بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو بھارتی اسٹیبلشمنٹ اس میں پوری پوری شامل ہوگی اگر یہ کریکٹر سیما کو دیا جا رہا ہے اور سچن سچن بھی اس پورے معاملے میں پھر اگر سیما کو انہوں نے اسی لئے ایٹی ایس والوں نے چھوڑا ہے کہ سچن نے پہلے یہی بتایا جا رہا تھا ایٹی ایس کی طرف سے کہ سیما کے خلاف بیان دیا ہیں کہ یہ واقعی جسوس ہے لیکن آپ پھر دونوں ہی کٹھے رہ رہے ہیں یہ کوئی پری پلینڈ ڈراما چل رہا ہے کیا چل رہا ہے ابھی لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ گھمایا ایون کے انڈین میڈیا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گھما ہوا ہے اس پورے معاملے پہ کہ آخر یہ سین ہے کیا یہ کیس کیا ہے اور اسی طرح اگر سیما کی بات کرتے تو جتنی پاورفل اس کیوں ہندی آتی اور اس کا جو ہندی ایکسنٹ ہے وہاں سے تو پوائنٹ زیرو زیرو نہیں لگتا کہ سیما جو ہے وہ کبھی پاکستان میں رہی ہوگی یا وہ کبھی اردو بھی بولی ہوگی اس طریقے سے جیسے کہ پاکستان میں بولی جاتی ہے اس کے علاوہ سیما کیا مسلمان کبھی ہوئی ہی نہیں تھی اب یہ سوال بھی بہت بڑا ہے کیونکہ سیما سے جب قرآن پاک کے بارے میں پوچھا گیا کہ کوئی آیت بتا دو اسے کچھ نہیں آیا کلمے کا پوچھا گیا نمازوں کا نہیں اسے پتا یعنی زہر کی نماز کے بعد وہ سیدھا کہہ رہی ہے جب مغرب کی نماز ہوتی ہے نہ اسے کسی سنت کا پتا نہ فرز کا پتا تو اس کو کسی بھی چیز کا پتا نہیں تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈین وہ لوگ اپنی پوجہ وغیرہ کرتے ہیں وہ سارا کچھ اس کو یاد ہے جو اور وہ سارے کام کرتے ہیں وہ سارے اس کو یاد ہیں وہ سارے اس کو آتے ہیں حالانکہ یہ تو کہتی ہے کہ میں مسلمان تھی میں بڑی پکی مسلمان تھی جو پکا مسلمان ہوتا اسے کچھ نہ کچھ تو یاد ہوتا برے سے برا مسلمان ہو اسے کلمہ یاد ہوتا اگر پورا کلمہ یاد نہیں تو اٹلیسٹ کلمے کے ایک دون لفظ اس کو یاد ہوتے ہیں سیما کا کریکٹر جو ہے ڈے ون سے بہت ہی مشکوک تھا اور اب یہ جو اس کو فلم دی جارہی ہے اور اس میں بالخصوص جو اس کے را کے اجنٹ کے طور پر دکھایا جانا ہے وہ چیز جو ہے وہ بڑی مشکوک ہے اور اس سے لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ یہ جو خفیہ ان کی اجنسیز ہیں راہ وغیرہ یہ ہی نہیں کا کیا دھرہ ہے سیما کو انہوں نے تیار کیا ٹریننگ دی جو اس کا ایکسنٹ ہے بالخصوص بولنے کا اور جس طریقے سے وہ وہاں کے میڈیا کو ڈیل کر رہی ہے ایک انپڑ ہو رہا تو اور میڈیا کے ساتھ چوبیس گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھی ہوئی ہے پوسیبل ہی نہیں ہے جو انپڑ خواتین ہوتی ہیں یا پانچ پڑی انہیں کیا بولنا آتا ہے وہ میڈیا کو کیسی جواب دے سکتی ہیں سیما کی یہ ساری چیزیں ساری حرکات جو ہیں وہ بہت مشکوک تھی اور اب واضح ہو رہا ہے کہ سیما جو ہے وہ واقعی راہ کی اجنڈ تھی اور ہے اور اسی لئے اس سے یہ فلم کروائی جا رہی ہے فلم میں وہ دکھائیں گے یہ ساری چیزیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے افیسر بنا کے راہ کا ادھر بھیجا گیا اپنے مشن مکمل کر پتہ نہیں کیا کیا کچھ دکھایا جائے گا کیا کیا کچھ سیما یہاں پہ کرتی رہی ہے اور کیا کچھ وہ دکھائیں گے سو یہ تو فلم آئے گی تو اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گے الیکشن لڑوا کر اس کو جتا رہے ہیں اور یہ بھی بڑی حرانگی کی بات ہے کہ پاکستانی کو تو کبھی یہ الیکشن نہیں لڑوائیں گے تو سو یہ چیزیں سیما کے حوالے سے جو ہیں جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے پاکستان سے فیک بنے ہوئے ہیں ایک عورت کی عمر اگر 29 ایئر ہے تو اس کا 20 اکی سال کا کارڈ کیسے بن گیا یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں ڈاکومنٹس یہ بنائیں جاتے ہیں آئی ڈی کارڈ بنائیں جاتے ہیں تو یہ پھر فلم میں دکھایا جائے گا جی وہاں پہ جا کر جیسا مرضی جو ہے وہ ڈاکومنٹ بنوالے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا سو یہ ہمارے خلاف جاتی ہیں ساری باتیں اور ہمارے خلاف پرپگنڈا کیا جائے گا جتنا بھی ہو سکے گا ایک طرف ہم دیکھیں تو انڈیا جو ہے وہ لیکشن کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی دھمکیاں لگا رہے ہیں اور سنتاس مہدے کے تحت ہمیں پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں دوسری طرف یہ سیما والا معاملہ جو ہے یہ اتنا زیادہ چل رہا ہے لیکن ہمارے ادارے ہمارے ادارے ابھی خرموش ہیں سیما کے پورے معاملے پہ ایک صرف سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ سیما کے جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ یہاں کے بنے ہوئے ہیں لیکن کہ وہ بھی فیک ہیں کیونکہ اس کے بچوں کی عمرے جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی جو عمرے بچوں کی ایج زیادہ ہے لیکن اس میں بھی کم لکھی اسی طرح سیما کے ایج زیادہ وہ بھی کم لکھی ہوئی ہے سو دیکھتے ہیں کہ سیما اسی طرح وہاں پہ بھکارن بن کے مانگتی رہتی ہے یا یہ جو ڈریکٹرز وغیرہ ہیں جو اسے فلم کی آفر کر رہے ہیں یہ واقعے میں اس کو راہ کا جنٹ بنا کے وہاں فلم بناتے ہیں اور جب پھر وہ فلم آئے گی تو کیا اس میں ساری وہی چیزیں دکھائی جائیں گی کہ سیما جس طریقے سے پاکستان آئی اور پھر واپس گئی گیا تو وہ سب کچھ دکھایا جائے گا وہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں سیما کے الیکشن میں بھی کھڑی ہوگی کیونکہ اب جو وہاں کے پلٹیکل لوگ ہیں جو سیما سے ملے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم سیما کو شہریت لے کے دیں گے یعنی نیشنلٹی سو اس کے بعد سیما یہاں سے الیکشن لڑے گی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں